السلام علیکم بیوٹیپل بیپل تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم کہاں جا رہے تو یہاں پر بس میں نے اپنا اوٹ پیٹ سلیکٹ کر لیا اور یہ اسی کے ساتھ چپل اور یہاں ہمارا سفر شروع ہوا اور الحمدللہ ہم پہنچ گئے تو یہاں پہنچنے کے بعد آپ کو گرین ری ہر طرف ملے گی یہ بہت خوبصورت میس اپٹ آباد میں موجود ہے جس کا نام پیپر میس ہے اس کے آگے جائیں گے تو آپ کو بلوچ ملے گا جو سب سے ہائٹ پر ہے یہاں پر سٹنگ ایریا باہر بھی تھی اور اندر بھی تھی بٹ ہم نے اپنے لئے باہر سلیکٹ کیا کیونکہ موسم کافی خوشگوار تھا اگر آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ سب کو پتا ہوگا کہ اپٹ آباد میں تین دنے سے بارش یہ ہے تو یہاں پر آج بھی بارش ہوئی تھی صبح سے اور پھر بعد میں تھوڑی سی دوب نکل آئی لیکن موسم تھا کافی پیارا کر رہے تھے پائپ ہنڈر سمتنگ پکچرز میں نے کلک کی ہے ان میری سسٹرز نے بھی آپ لوگ گلیب نہیں کریں گے بٹ ہاں ہم لوگ کرتے اس طرح جب کہیں جاتے ہیں اور یہ ہے میرا وہ آوٹ پیٹ اور اس کے ساتھ جو چپلز تھے وہ میں نے چینج کر دیئے تھے کیونکہ میری سسٹر کہہ رہی تھی کہ اچھے نہیں لگ رہے ہیں یہ والے اس کے ساتھ سور کر رہے ہیں تو میں نے یہی والے پہنی لے اور اگر آپ لوگ نیٹ میں دیں گے فیپر میس تو آپ کو یہ والی ایریا ملیں گی دیکھنے کو جب کبھی لوگ یہاں آتے ہیں دور دراز علاقوں سے تو وہ یہاں پر پکچرز کلک کرتے ہیں تو آپ اگر نیٹ پیٹ دیں گے گوگل میں سرچ کریں گے تو آپ کو یہ والی جگہ ضرور ملیں گی یہ والی جو کہ ابھی آپ کو ویڈیو میں دیکھنے کو مل رہی ہیں ساتھی سائٹ والی تو یہ بہت خوبصورت میں سپٹا بات میں موجود ہے اگر آپ لوگ کبھی وزٹ کریں تو ضرور فیپر میس آئیں ڈیر سارے پکچرز کلک کرنے کے بعد میں تو یہاں بیٹ گئی اتر گئی تو میں نے تھوڑا سا فانی پیا اور پھر ہماری چائے کا جو تھوڑا بہت چیزیں تھی وہ پہنچ گئی تو ہم یہاں پر چائے انجوئی کر رہے تھے شامی کباب بالکل بھی اچھے نہیں تھے ان کے سموسے اور وکڑے زبردست تھے تو بس مجھے جو چائے تھی تو میں نے وہ لے لی تھی ان ایس یو گائز نووی ار چائے لورز تو چائے تو ہم پیتے ہیں گرمی ہو سردی ہو جو بھی ہو تو بس یہاں ہمیں اپنے چائے لے رہی تھی ساتھی ساتھ ہمارے جو سموسے تھے وہ بھی پہنچ گئے تھے لیکن تھوڑے سے لیٹ تو اس کی ویڈیو میں نہیں بنا سکی شروعات میں نے پکوڑے سے کی اور اس کے بعد میں نے تھوڑے سے فرائز لیے تو بس یہاں ہم نے چائے انجوئی کر لی اور اس کے بعد ہم جانے کا سوچ رہے تھے کیونکہ ہمیں گرمی ٹائم پر پہنچنا تھا اور یہاں پر ہم بیسکلی آئے تھے برڈے سیلیبریشن کے لیے میرا جو چھوٹا سا لیٹل سا بیوی ہے میرا چھوٹا بھائی تو اس کی برڈے سیلیبریشن تھی لیکن انہوں نے ہمیں کہا کہ اللہ نہیں ہے آپ لوگ کیک کٹنگ نہیں کر سکتے ہم نے ان سے بہت بات کی پڑ یہ لوگ کہتے کہ نہیں اور یہ دیکھیں ٹائم یہ ہو گئے تھا اندھیرہ ہو چکا تھا تو بس ہم یہاں سے پھر نکل پڑے ہم نے سوچا چلے گر میں ہم کیک کٹنگ کر لیں گے ویسے ہم یہاں آئے تھے برڈے کی سیلیبریشن کے لیے لیکن انہوں نے ایلاوڈ نہیں کیا تو بس ہم نے سوچا چلے گر میں کلیں گے کوئی بات نہیں اور یہاں ہم دوسرے کیپے میں آئے تو یہاں نائٹ میں ہم نے یہاں سے بھی توڑی سی چھائے لی اور یہ ہم نے گر میں توڑی بہت ڈیکوریشن کی اور یہاں پر جو چھوٹا سا میرا بھائی ہے تو اس کے لیے ہم کیک کٹنگ کر رہے تھے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے کمنٹ لائک شیئر سبسکرائب اللہ حافظ